پرسرار دنیا کے چاہنے والوں آج ہم آپ کو نظام شمسی کے سورج کے بعد سب سے بڑے سیارے، مشتری اور اس کے متعدد چاند جو کہ اب تک دریافت ہو چکے ہیں سے متعارف کرانے کے لیے خلا کے سفر پر لے کر جا رہے ہیں اگرچہ علم نجوم اور خلائی سائنس کے محققین بہتر جانتے ہیں کہ یہ سولر سسٹم اس کائنات کے نظام کا اہم ترین حصہ اور مشتری اس کا اہم ترین پرزا ہے لیکن آج کا ہمارا موضوع سخن محض سولر سسٹم کا سیارہ مشتری اور اس کے چاند ہیں جو کہ اس نظام کے کسی بھی سیارے کی نسبت بہت بڑے وجود کا حامل ہے بلکہ اس کے معلوم شدہ چاند یعنی مونز کی تعداد بھی دیگر سیاروں کی نسبت بہت زیادہ ہے لیکن اس موضوع کی گہرائی میں جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو دبا دے ناظرین نظام شمسی کے اس پانچویں سیارے کے وجود پر اگر بحث کی جائے تو آسان ترین الفاظ میں اس کی جسامت اس نظام کے باقی تمام سیاروں کے مقابلے میں اڑھائی گناہ بنتی ہے محققین کے مطابق صرف اس کا کتر ناپنے کے لیے کم از کم ہماری زمین جیسے گیارہ وجود درکار ہیں اس حساب سے یہ زمین کے مقابلے میں ایک سو اکیس آشاریہ نو گناہ بڑے وجود کا حامل ہے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشتری میں زمین کی نسبت تین سو سترہ آشاریہ آٹھ گناہ مادہ موجود ہے یقینا یہ بات بھی ناظرین کی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ سورج کے مقابلے میں مشتری کا وجود صرف صفر آشاریہ ایک چار بنتا ہے سولہ سو دس میں جرمن ماہر فلکیات سائمن میرویس اور اٹلی سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر فلکیات گلیلیوں کی بے پناہ تحقیق کے بعد اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ مشتری انہتر چاند کے ساتھ صدیوں سے اپنے مہور کے گرد گھوم رہا ہے محققین نے مشتری کے ان انہتر چاندوں کو دو گروپوں میں تقسیم کرتے ہوئے انہیں ریگولر سیٹلائٹس اور اررائگولر سیٹلائٹس کا نام دیا ہے ریگولر سیٹلائٹس سے مراد وہ چاند ہیں جو باقاعدگی سے اپنے مہور کے گرد گردش کرتے ہیں جبکہ اررائگولر سیٹلائٹس سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے چاند ہیں جو انتہائی سست رفتاری کے ساتھ اپنے معمولات پر قائم ہیں جبکہ ریگولر سیٹلائٹس کو محققین پھر دو حصوں یعنی مین سیٹلائٹس اور انر سیٹلائٹس میں تقسیم کرتے ہیں انر سیٹلائٹس جن کو ایمالتیا گروپ بھی کہا جاتا ہے مشتری کے نزدیک ترین وہ چاند ہیں جو اس کے رنگ سسٹم کی حفاظت پر معمور ہیں جبکہ مین سیٹلائٹس جن کو گلیلین مونز کا نام بھی دیا گیا ہے سورج اور دیگر سیاروں کے بعد بڑا وجود رکھنے والے چاند ہیں جو کہ روشنی کو سورج سے مستار لے کر نہ صرف مشتری کی سطح کو روشن رکھتے ہیں بلکہ نظام شمسی میں اپنے دیگر فرائض بھی انجام دے رہے ہیں ان مونز کی انکشاف کے بعد محققین کے لیے زمین اور دوسرے سیاروں کے بارے میں گہری تحقیق آسان ہو گئی البتہ ان میں سے کچھ چاند ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھار ہی دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین وقت اور جگہ کی تنگی کے باعث مشتری کے تمام چاندوں پر گفتگو تو ممکن نہیں البتہ چند ایک کی تفصیل ناظرین کے پیش خدمت ہے آئی او یعنی جوپیٹر ون مشتری کے چاندوں میں سب سے بڑا چاند ہے جس کے چار سو سے زیادہ آتش فشان سلفر اور سلفر ڈائیکسائیڈ اگل رہے ہیں اس میں سو کے قریب ایسے پہاڑ ہیں جن میں سے کچھ کی بلندی ہمارے ماؤنٹ ایوریس سے زیادہ ہے محققین کا خیال ہے کہ لاوہ اگلنے کی وجوہات میں بڑی وجہ مختلف حیت سے تعلق رکھنے والی اس کی کالی سفید سرخ پیلے اور سبز رنگ کی سطح ہے مشتری کا ایک اور اہم چاند کلسٹو یعنی جوپیٹر فور ہے جو کہ سولر سسٹم میں دوسرا بڑا چاند ہے اس کا کتر دو ہزار نو سو چھانوے میل ہے جبکہ مشتری سے گیارہ لاکھ ستر ہزار بیالیس میل کے فاصلے سے گردش کر رہا ہے یہاں پر پانی اور دھن کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے اس کے علاوہ محققین کی تحقیق کی مطابق اس کی اندرونی سطح میں بھی پانی کے سمندر موجود ہیں جو اس کی بالائی سطح کو مختلف شکلیں دے رہے ہیں جوپیٹر فائیو ایمیل تھیا اٹھارہ سو بانوے میں دریافت ہونے والا مشتری کا یہ چاند اپنے مہور سے سب سے زیادہ فاصلہ رکھنے والا اور انر سیٹلائٹس کا سب سے بڑا چاند ہے کہ یہاں بھی پانی کی کافی مقدار موجود ہے وہاں سے موصول ہونے والی تصاویر کے مطابق ایمالتھیا سرخ رنگ کا حامل ہے اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کسی قریبی چاند سے سلفر کی ایک بڑی مقدار حاصل کر رہا ہو ناظرینِ گرامی ماہرینِ فلکیات کی اب تک کی تحقیقات کے مطابق ایسی کوئی گواہی نہیں مل سکی جو مشتری یا اس کے کسی چاند پر زندگی کی ممکنات کو ظاہر کر سکیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈس ایپ اور فیس بک پر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی آراز سے بھی ضرور آگاہ رکھیں موسیقی 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 موسیقی